بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز میں پڑھی جانے والی ثناء سورة الفاتحہ سورة الاخلاص التحیات درود شریف درود شریف کے بعد کی دعا صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھیں گے اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے غلطیاں آتی ہیں ثناء التحیات سورة الفاتحہ پڑھتے وقت یا آپ بھول جاتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ اچھے طریقے سے ثناء التحیات سورة الفاتحہ سورة الاخلاص یہ سب پڑھنا سیکھ جائیں گے سب سے پہلے ہم ثناء پڑھنا سیکھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ وَتَبَارَكَ وَتَبَارَكَسْمُكَ وَلَا اِلَا 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 وَتَبَارَكَ 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 مَالِكِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّين يَوْمِ الدِّين مَالِكِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّين اِيَّاكَ بعض لوگ اس کو اِيَّاكَ ایسے پڑھتے ہیں اِيَّاكَ نہیں پڑھنا اِيَّاكَ ایسے لمبا کر کے پڑھنا ہے اِيَّاكَ نَعْبُودُ 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 وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ نَسْتَعِينَ إِيَّاكَ نَعْبُودُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاقَ نَسْتَعِينَ نَسْتَعِينَ صِرَاقَ صِرَاقَ الَّذِينَ صِرَاقَ الَّذِينَ نَسْتَعِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ 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 وَلَا الظَّالِينَ وَلَا الظَّالِينَ صِرَاقَ صِرَاقَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ سورة الفاتحة ہماری لفظ بلفظ مکمل ہو چکی ہے اب اس کو مکمل ایک بار پڑھ لیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَ اِهْدِنَ الصِّرَاقَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاقَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ سورة الفاتحہ مکمل ہو چکی ہے اب ہم سورة الاخلاص لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدِ اللَّهُ الصَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ سورة الاخلاص بھی لفظ بلفظ مکمل ہو چکی اب اس کو مکمل ایک بار پڑھ لیتی ہیں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ سورة الاخلاص کے بعد اب ہم التحیات تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ بہترین انداز میں پڑھنا سیکھ لیتی ہیں التحیات للہ التحیات للہ والصلاوات والصلاوات والطیبات والطیبات السلام عليک السلام عليک أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبرکاته وبرکاته السلام علينا السلام علينا ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله عبده ورحمة الله ورحمة ورحمة الله وبرکاته السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبرکاته عبدوہو ورسولو التحیات کے بعد اب ہم درود شریف تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیتے ہیں اللہم صل على محمد اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صلیت كما صلیت على إبراہیم على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وعلى آل ایبراہیم اینکا حمید مجید اینکا حمید مجید اللہم بارک على محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل آل محمد وعلى آل محمد اینکا حمد اللہم بارک اینکا حمید مجید اینکا حمید مجید درود شریف ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب ہم درود شریف کے بعد کی دعا جو درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں نماز میں وہ دعا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں رب جعلنی رب جعلنی مقیم الصلاة مقیم الصلاة ومن ذریتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا نماز میں درود شریف کے بعد پڑھنی ہے اس دعا کے علاوہ ایک اور دعا ہے آپ وہ بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ لیتی ہیں اللہم انی ظلمت اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا نفسی ظلما کثیرا سیکھ لیتی ہیں فاغفر لي مغفرة من عندك مغفرة من عندك وارحمنی وارحمنی انکا انکا انتا الغفور الرحیم انتا الغفور الرحیم اس دعا کو اب مکمل ایک بار پڑھ لیتی ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا انتا فاغفر لی مغفرت من عندك وارحمنی انکا انتا الغفور الرحیم ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ اب آپ یہ جو ہم نے ابھی سیکھے ہے اس کو کافی بہتر پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے اگر آپ مکمل نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہتی ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کی پلی لسٹ میں جائیں وہاں پر آپ کو مکمل نماز پڑھنے کا طریقہ مل جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نماز صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی